اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہروخ اور آج ہم لوگ بات کریں گے کرپٹو کرنسی اور بیٹکوائن کے بارے میں کیونکہ دوستو آج کل یہ ٹرمز آپ بہت زیادہ سنتے ہوں گے لیکن آپ سمجھ نہیں پاتے ہوں گے کیا آخر یہ ہے کیا اور اگر آپ بہت زیادہ ٹیک ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اگر آپ بہت زیادہ بلوکز پڑھ چکے ہیں کہ آخر یہ چیزیں ہوتی کیا ہے اور آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی تو یہ ویڈیو دیکھئے بلکل ہی آسان لفظوں میں میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ کرپٹو کرنسی اور بیٹکوائن کیا ہوتی ہے دوستو میں ہوں شاہروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں در ٹیک سٹار تو چلی آج جانتے ہیں بیٹکوائن اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں دوستو سب سے پہلے اگر آپ کو سمجھنا ہے بیٹکوائن کیا ہوتی ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے اور جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ ورڈز کے میننگ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آدھی دیفنیشن تو آپ کو ایسی ہی سمجھ میں آ جائے گی تو یہاں پہ کرپٹو کرنسی دو الگ الگ ورڈز سے مل کر کے بنی ہے سب سے پہلا ورڈ ہے کرپٹو جو کی بنی ہے گریک ورڈ کرپٹو سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیگریٹ سیگریٹ کہنے کا مطلب ہے دوستو رہاسی مئی یا پھر اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہیڈن اور ہیڈن کہنے کا مطلب ہے چھپا ہوا تو کرپٹو کا مطلب ہو گیا رہاسی مئی یا پھر چھپا ہوا اس کے بعد جو اگلا ورڈ آتا ہے وہ آتا ہے کرنسی اور کرنسی کا مطلب تو آپ لوگ سبھی جانتے ہی ہوں گے اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو پیسہ کوئی ایسی چیز جس کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لین دن میں تو آم شبدوں میں ہم لوگ پیسہ ہی کہیں گے دوستو جو کرپٹو کرنسی اس کا پورا مطلب کیا ہو گیا تو پورا مطلب یہ ہو گیا کہ رہاسی مئی پیسہ یا پھر چھپا ہوا پیسہ یعنی کہ ایسا پیسہ جو دنیا کے نظر میں نہیں ہے اسے ہم لوگ کہیں گے کرپٹو کرنسی یا پھر ایسا پیسہ جسے دنیا نہیں پہچان سکتی ہے اسے ہم لوگ کہیں گے کرپٹو کرنسی یعنی کہ دوستو رہاسی مئی پیسہ یا چھپا ہوا پیسہ اب دوستو یہاں پہ جو ہے اگر آپ کرپٹو کرنسی کا مطلب سمجھ گئے تو ایسا نہیں ہے کہ کرپٹو کرنسی صرف اور صرف آن لائن ہو سکتی ہے کرپٹو کرنسی دوستو آف لائن بھی ہو سکتی ہے فیزیکل ورلڈ میں بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ مالی جو میں ہزار روپے کا نوٹ لے لوں اور اس ہزار روپے کو نوٹ کو مجھے چھپانا ہے تو میں کسی ڈببے میں رکھ دوں گا لیکن دوستو اسے ہم لوگ کرپٹو کرنسی نہیں کہیں گے کیونکہ اگر کوئی ڈببہ کھولے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہزار روپے کا نوٹ ہے میں کیا کروں گا دوستو ہزار روپے کے نوٹ کے اوپر ایک پلاسٹک کے پرنٹ ڈالوں گا اور کوئی پکچر بنا دوں گا اور دونوں طرف دوستو پکچر جو ہے چپکا دوں گا اب وہاں پہ کیا ہوگا وہ ہزار روپے کے نوٹ کے اوپر صرف اور صرف پکچر نظر آئے گی یا پھر ایسا لگے گا کہ یہ کسی ایلین کا نوٹ ہے ایسا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہزار روپے کا نوٹ ہے تو وہ دوستو ایک طرح سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی ہو گئی کیونکہ دوستو وہ ایک طرح سے رہسی مائی ہو گئی کیونکہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر یہ ہے کیا جب تک کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ بھائی اوپر سے پکچر اکھار ہوگے تو اندر سے ہزار روپے کا نوٹ نکلے گا تب تک دوستو اس کی کسی کو value پتا نہیں چلے گی سبھی سوچیں گے کوئی رہسی مائی چیز ہے سبھی سوچیں گے بس کوئی پکچر ہے سبھی سوچیں گے کوئی چھپی ہوئی چیز ہے لیکن کسی کوئی پتا نہیں چلے گا کہ آخر میں اس کی value ہزار روپے ہے کیونکہ اس کے اتر ہزار روپے کی نوٹ ہے تو اسے بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں دوستو کرپٹو کرنسی کیونکہ دوستو وہ چھپی ہوئی ہے وہ رہسی مائی ہے اور اگر آپ رہسی مائی پیسے بناتے ہیں تو آپ اپنے پیسوں کو بچا بھی سکتے ہیں دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد جو ٹرم آتی ہے بیٹکوائن وہ آتی ہے آن لائن کی دنیا میں حالانکہ دوستو کرپٹو کرنسی آف لائن بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن بہت ہی کم possible نہیں ہے دوستو possible اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہیں گے آپ ایسا کیوں کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنے فوٹوز کو لگا دے اپنے نوٹس بغیرہ پہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہیں گے کہ آپ کسی ہزار کے نوٹ کو جو ہے راسے میں بنایں گے ایسا کیوں کرنا چاہیں گے جبکہ اس کی ویلو اتنی ہی رہے گی تو اس لئے دوستو کرپٹو کرنسی کو آف لائن میں استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن جہاں تک بات کر لیں بیٹکوائن کی تو وہ ابھی ایک کرپٹو کرنسی ہے حالانکہ کرپٹو کرنسی میں بہت سارے کوئنس آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ آج کل آپ ٹرم سنے ہوں گے بیٹکوائن کے بارے میں کرپٹو کرنسی میں اور بھی آتا ہے دوستو لٹکوائن آتا ہے مونیرو آتا ہے اور بہت سارے کوئنس سے دوستو ایتھیریم ہو گیا تو وہ سبھی دوستو کرپٹو کرنسی ہوتی ہیں جو کی آن لائن کے دنیا میں کام آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پاپولر ہوا ہے بیٹکوائن میں کیونکہ وہ سب سے پہلے کرپٹو کرنسی بنائے گئی تھی دو ہزار نو میں اور اسے کس نے بنایا ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی جانکاری نہیں ہے بس ایک نام نکل کے آتا ہے جس کا نام ہے ستوشی ناکا موٹو اور وہ ستوشی ناکا موٹو کو مانا جاتا ہے کہ وہ کوئی جاپانیز انسان ہے جس کی عمر چالیس پیتالیس سال کے آس پاس ابھی ہوگی لیکن ابھی بھی دوستو کسی کو بھی کنفرم نہیں ہے راکہ یہ ستوشی ناکا موٹو ہے کون اور کس نے اسے بنایا ہے وہ بلکل ہی دوستو رہیسے میں ہے تو جیسے بیٹکوائن رہیسے میں جیسے کرپٹو کرنسی رہیسے میں ہے اس ویسے ہی دوستو اس کا فاؤنڈر بھی بلکل ہی رہیسے میں ہے لیکن دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جو بیٹکوائن ہوتی ہے کرپٹو کرنسی تو ہوتی ہے لیکن یہ دی سنٹرلائز ہوتی ہے دی سنٹرلائز کہنے کا کیا مطلب ہے دوستو ایسا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی سنٹر نہیں ہے سینٹر مطلب دوستو مین پارٹ تو دوستو اس جو کرپٹو کرنسی اس کا کوئی مین پارٹ نہیں ہے جیسے کہ اگر آپ انڈین روپی استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ یو ایس ڈالر استعمال کرتے ہیں تو وہ سبھی کسی نہ کسی بینک سے یا پھر کسی نہ کسی گورنمنٹ سے دوستو سینٹرالائز ہوتے ہیں اور ان پر کنٹرول ہوتا ہے لیکن بیٹکوائن پر کسی کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ دوستو خود میں ہی کام کرتی ہے خود کے ڈیٹا پر کام کرتی ہے خود کے ویلو پر کام کرتی ہے خود کے سٹیٹسٹکس پر کام کرتی ہے اور دوستو اس پہ کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے نہ کوئی اس کا ویلو بڑھا سکتا ہے نہ کوئی اس کا ویلو گھٹا سکتا ہے وہ صرف اور صرف ایس جیسے جیسے آپ ٹریڈ کرتے جائیں گے اسی کی حساب سے اس کے ویلو بڑھے گی یا پھر گھٹے گی یعنی کہ دوستو اس پہ کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے اس کا کوئی بھی سیٹ نہیں کر سکتا ہے اس کا کوئی بھی سینٹر نہیں اس کا کوئی بھی مین پارٹ نہیں ہے اس کا کوئی بھی دوستو آپ کہہ سکتے ہیں اونر نہیں ہے یہ ہوتی ہے دوستو بیٹکوائن لیکن آخر یہ بیٹکوائن کام کیسے کرتی ہے دوستو جو بیٹکوائن ہے وہ ہمارے انکرپٹ کر دیتی ہے پیسے کو آپ کہیں گے انکرپٹ کر دیتی ہے پیسے کو یہ کیسے پوسیبل ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ مال لیجے آپ آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں بینکس میں تو آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کے نوٹس تو نہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے آن لائن پیسے آپ کے ٹرانسفر ہوتے ہیں یعنی کہ ڈیٹاس ٹرانسفر ہوتے ہیں اور آن لائن ہی دوستو آپ کے پیسے ایکاؤنٹ سے کٹ بھی جاتے ہیں اور دوسرے ایکاؤنٹ میں چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ دوستو نوٹس تو نہیں ایکسچینج ہوئے وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا data exchange ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو data exchange ہوتا ہے banks کے بیچ میں انہی data کو encrypt کر دیتا ہے encrypt کہنے کا کیا مطلب ہے دوستو آپ اگر جانتے ہوں گے encryption کیا ہوتی ہے تو وہاں پہ encryption ایک ایسی تکنیک ہے جس سے کسی بھی چیز کو چھپائی جا سکتی ہے دنیا کے نظر سے اور encryption کو توڑنا near impossible ہوتا ہے حالانکہ possible ہو جائے گا کچھ دینوں میں لیکن ابھی فیلحال تو near impossible ہے اتنی آسانی سے آپ encryption کو نہیں توڑ سکتے ہیں تو جو چیز جو پیسے آپ ادھر سے ادھر transfer کرتے ہیں وہ bitcoin جو ہے اسے encrypt کر دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ bitcoin میں اپنے پیسوں کو bitcoin میں رکھیں گے تو وہ encrypted رہے گی کسی place پہ کسی جگہ پہ کسی server پہ دوستو وہ جو ہے وہ بالکل ہی encrypted رہے گی اور اس کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا اس لئے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک hidden پیسہ ہے یا ایک دوستو رہسے میں ہی پیسہ ہے کیونکہ دوستو اس کا address کسی کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ آخر وہ پیسہ ہے کیا کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ آخر یہ پیسہ ہے کتنا کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ آخر اس پیسے کی value کتنی ہے کیونکہ دوستو وہ بالکل ہی چھپا ہوا پیسہ ہے وہ بالکل ہی hidden پیسہ ہے تو دوستو مالی جگر اگر آپ نے کوئی bitcoin لیا یا پھر دوستو آپ نے کچھ percentage of bitcoin لیا یا کسی ایک bitcoin کا وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ اسے bitcoin کے wallet میں رکھتے ہیں آپ دوستو bitcoin کا جو wallet ہے بہت سارا wallet آتا ہے online wallet بھی آتا ہے offline wallet بھی ہوتا ہے کیونکہ دوستو bit کا مطلب کیا ہوتا ہے bit کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے data جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جہاں دوستو اگر آپ کوئی بھی مالے text لکھتے ہیں تو وہ bits میں آتی ہے one bits میں two bits میں یا پھر bytes میں یہاں پہ دوستو bit کا اس لئے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ data کے form میں ہیں تو اگر دوستو وہ coin data کے form میں ہیں تو آپ اس coin کو آسانی سے اپنے pen drive میں بھی رکھ سکتے ہیں بلکل کیونکہ دوستو اس کا کوئی physical form نہیں ہے physical form کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس روپیز ہے تو اس کے روپیز کے نوٹ آتے ہیں روپیز کے سکھے آتے ہیں coins آتے ہیں لیکن دوستو bitcoin کا کوئی بھی physical form نہیں ہے bitcoin کا دوستو آپ کا کوئی بھی سکھا نہیں ہے ایسا coin جو کی آپ کا bits میں ہو bits میں دوستو مطلب کی آپ کے data میں ہو اور دوستو یہاں جو data ہے وہ کافی زیادہ encrypted ہوتی ہے کافی زیادہ secure ہوتی ہے جس کی چاہوی صرف اور صرف آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس پر کسی کا control نہیں ہوگا کسی بھی bank کا دوستو کسی بھی government کا کسی کا بھی control نہیں ہوگا اور وہ پیسہ صرف اور صرف آپ کا ہوگا اور دوستو اس میں اس کا اگر استعمال کرتے ہیں آپ کے online transactions میں بھی تو اس میں hacking ہونے کی بھی chances بہت ہی کم ہے حالانکہ کچھ percentage chances کچھ بھی impossible نہیں ہے لیکن دوستو بہت ہی کم chances ہے کہ آپ کی جو data ہے آپ کی جو پیسے ہیں وہ hack ہو جائے اور آپ سے کوئی چورا لے کیونکہ دوستو وہ جو data ہوتے ہیں وہ end to end encryption ہوتے ہیں دوستو یہ ہوتی ہے bitcoin جیسے ہم لوگ کہتے ہیں cryptocurrency آپ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں دوستو bitcoin کے pricing کے بارے میں تو جی ہاں دوستو جیسے جیسے ہم لوگ trade کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے لوگ bitcoin میں invest کرتے جاتے ہیں bitcoin کی جو pricing ہے وہ بلکلی بھاگتے جاتے ہیں بلکلی دوستو struck market کے طرح اور جیسے جیسے لوگ sell کرتے جاتے ہیں bitcoin کی pricing جو ہے low ہوتے جاتی ہیں تو وہ دوستو automatically ہے اب یہاں پہ ایک term آتا ہے bitcoin mining آخر یہ mining کیا ہوتی ہے mine کیسے کرتے ہیں دوستو دیکھئے جو ہمارا server encrypt کرتا ہے ہمارے پیسوں کو اس میں کافی زیادہ data خرچ ہوتا ہے جی ہاں اگر آپ مالی جی ایک ہزار ڈالر encrypt کرنا چاہتے bitcoin کے فرم میں دوستو ایسا ہوگا کہ اس میں data جو ہے کافی زیادہ خرچ ہوگا اس میں computing power جو ہے کافی زیادہ خرچ ہوگا تو ایسے میں لوگ جو ہے اپنا اپنا صحیحیوگ دیتے ہیں اپنا اپنا help دیتے ہیں اپنا اپنا help دینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے pc کا cpu gpu استعمال کرنے دیتے ہیں bitcoin کے servers کو اور وہ لوگ آپ کے cpu اور gpu کے استعمال سے bitcoin کو جو ہے کیا کرتے encrypt کرتے ہیں ویسے میں دوستو اگر لوگ مل کر کے کریں نہ collab کر کے دوستو کریں اور مل کر کے اپنا computational power دیں وہاں پہ bitcoin کو encrypt کرنا کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے یہاں پہ دوستو آپ اگر mining کرتے ہیں bitcoin کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے computer cpu اور gpu کو دیتے ہیں کسی اور server پہ کہ تم میرا hardware استعمال کریں bitcoins encrypt کرنے میں bitcoins manage کرنے میں کیونکہ کافی زیادہ computational power لگتا ہے تو جو بھی mining کرتے ہیں دوستو انہیں rewards کے طرح bitcoin دی جاتی ہے آج کل دوستو کافی کم bitcoins دی جاتی ہے مطلب کہ اگر ایک بار mining کرنا سکتا ہے کیونکہ دوستو bitcoin جیسے جیسے آپ mine کرتے جاتے ہیں ہر چار سال میں بیٹ کوئن کی جو reward ہے وہ کم ہوتے جاتی تو ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے دوستو اگر آپ کو سمجھ میں آیا کہ bitcoin کیا ہوتی اور یہ کیسے کام کرتی ہے تو آج کا ہماری بیس ویڈیو کو لائک کجئے کمنٹ کجئے شیئر کیجئے اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینک یو موسیقی